قرآن حدیث کے پیغام کو احکامات کو سمجھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا ایک مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر اصحاب کرام نے دین کو سیکھنے سمجھنے کے بعد اسے دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچایا ہوتا تو غور کیجئے کیا آج ہم اور آپ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے یہ ان کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت میں ہی اصحاب کرام دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیلے اور اسلام کی ترویج کی نشر اشاد کی عمل کے ذریعے زبان کے ذریعے جیسے بن پڑا اور اسی زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر بھی اصحاب کرام آئے اور آج ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ وہی اصحاب کرام کے دعوت و تبلیغ اور ان کی محنت اور کابش کے نتیجے میں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے